پاکستان سے زیادہ جینون ملک جو اپنے لوگوں کے ارادے سے بنا ہو بہت کم دکھائی دیتا ہے پاکستان پر مور سچ اپ ڈیٹ سبسکرائب تو اوور چینل تحریق میڈیا اور پریس دی بیل آئیکن پر فری نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس اور دونٹ فرکیت تو لائک کمنٹ اور شیئر عمل طور پر عمل درامن نہیں ہونے دیا لیکن پاکستان کی فیڈریشن پر سب کا سب کا میں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ ایمان ہے اور جو چند مسائل ہیں یس مسائل ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ مسائل نہیں ہے لیکن وہ مسائل حال ہوتے رہتے ہیں اور اس کا ثبوت آپ دیکھ لیں کہ جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں سندھ میں ہیں اپنا بلوچستان میں ہیں اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو جو فیڈریشن کی نمائدہ جماعت ہے بلوچستان میں اس کی گورنمنٹ بن رہی ہے سندھ میں کبھی جی ایم سید صاحب کو ووٹ نہیں ملا جو کہتے تھے کہ ہم اس سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں آپ کے دو منٹ ہو گئے ہیں جناب میں تو کبھی دو منٹ سیکسیڈ نہیں کرتا چلیں آج بھی آپ کو اجازت آئے پھر میں پلیجو صاحب کو پہلے دخواست کیجئے پلیجو صاحب آپ اس پر اپنا موقع بتا دیں آپ کے حال میں آپ کو موقع ملنا چاہیے میری گزارش یہ ہے کہ قرارداد پاکستان میں جو بات تھی اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی میں نے چیلنج کیا ہے میں آج پھر تائلنگ کرتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اپنے فیصلوں اور مقاصد کو تبدیل کرنے کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق کوئی ترمیم نہیں ہوئی اگر وہوں تو میں کتابیں لے آئے ہوں پھر آپ کو بتاؤں ہر ایک چیز جس طرح ہم وکیل آرگئو کرتے ہیں پھر میں کروں گا میں اس پر تیار ہو کر نہیں آئے ہوں لیکن میں یہاں آج یہ بنیاد کرتا ہوں کوئی ترمیم نہیں ہوئی میں پورے پاکستان کے آئینی مائرین کو کیونکہ آپ ثابت کر دیکھائیں کہ قرار داد پاکستان میں کوئی بھی ترمیم ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح تو بہت ساری بات ہیں دوسری یہ کہ پاکستان میں جو بھی آئین بنے ہیں وہ ویدھاؤت منڈیٹ بنے ہیں 1973 آئین کا کوئی بھی منڈیٹ نہیں تھا منڈیٹ ان کو تھا پورے پاکستان کا آئین بنانے کا ان کو یہ منڈیٹ نہیں تھا کہ جو دوازن ہے وہ ختم ہو جائے منڈیٹ جس وقت ان کو ملا تھا قائن بنانے کے لیے اس وقت پورا پاکستان ایک تھا اس وقت یہ پوزیشن نہیں تھی کہ ایک صوبہ سب سے بڑا ہے اس وقت پنجاب اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ سارے پاکستان پر رول کرے اس وقت بنگال ایکسریت میں تھا ایک طرح کا توازن تھا یہ تو بلکل وہ پورا پاکستان تو ختم ہو گیا جس میں 1940 کی ریزولیشن کی بات تھی وہ تو ختم ہو گیا دوسرے کے لیے تو منڈیٹ چاہیے 1956 والے کے پاس کون کا منڈیٹ تھا یہ وہ لوگ تھے جو پراپرٹی ریسٹرکشن سے 1945 کے الیکشن میں آئے تھے ان کو اختیار صرف الیکشن بنانے کا تھا اس میں منتخب بھروک کر آئے نیا آئین کیسے بنے 1956 کا اس کے لیے کوئی منڈیٹ نہیں تھا اس کے لیے الیکشن نہیں ہوئے کانسٹیویشن سمبلی کے پاکستان میں ایک بھی کانسٹیویشن سمبلی کا کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جو پریجو صاحب آپ کے دو منٹ ہو گئے ختم میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 1940 والے قرارداد پاکستان والا بند جو ہے وہ انتظار میں ہے بننے کے لیے وہ نہیں بنا ہے ساٹھ سال میں یہ کالونی بنا کر اس پر زبردستی قبضہ کر کے لوگ بیٹھے ہیں جن کو حکومت کرنے کا کوئی اقت نہیں پریجو صاحب کیا آپ انیس سو تیہتر کے آئین اور آپ نے انیس سو چھپن کے آئین دونوں سے یہ کہا ہے کہ یہ نمائندہ نہیں تھے دونوں آئین تو آپ کے خیال میں کیا اس ملک میں اگر پرانے آئین کو ختم آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آج اتفاق رائے ہو سکتا ہے نئے آئین کے بارے میں جبکہ اتنا اختلاف رائے بڑھ چکا ہے تیہتر کا آئین ہی ایک بنیادی دستہ بیز ہے میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ فی الحال انیس سو تیہتر والا آئین جیسا بھی ہے چاہتے ہیں کہ اس کو جس اپنی اوریجنل حالت میں پھر سے کیا جائے تا وقتے کہ ہم قرارداد پاکستان کے مطلق کے روح کے مطابق اور جو ہے قطع یعنی آپ کا مطلب ہے کنفرڈیشن بنائی جائے میں یہ نہیں کہتا انیس سو چالیس کے قرارداد کے روح کے مطابق اس کے سپرٹ کے مطابق ہم کہیں گے انیس سو تیہتر کے آئین کو بحال کیا جائے لیکن اس میں وہ کیسا ہونا چاہیے وہ یہ سارا انہوں نے جو لسٹیں میں ہیں ان کو گم کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے پھر یہ تدویز میں بات دوں گا ابھی فی الحال کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے جو ابھی کرتے ہیں اس پر میں قائم ہوں کہ انیس سو تیہتر کا آئین بغیر کسی قانون کے مطابق تھا اس کا کوئی منڈٹ نہیں تھا پاکستان کا سارا دندہ اس طرح چلا ہے پہلے دن سے دوسرے دن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں ہمارے یہاں بحث یہ نہیں ہے کہ قرارداد پاکستان کے بعد کیا ہوا ہمارے یہاں آج گفتگو کا موضوع ہے کہ کیا یہ جس پر لیبل لکھا ہوا اتنا بڑا کہ پاکستان دولتِ خداداد پاکستان یہ دولتِ خداداد پاکستان وہ ہے جس کے بنیاد پر ہم اس میں شامل ہوئے تھے سندھ والے جو پہلے ہم خودمختیار ملکت تھے جس وقت انگریز نے ہم پر قبضہ کیا تھا اس وقت ہم آزاد اور خودمختیار ملکت تھے اور انیس سو چالیس والے ریزولیشن نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ سندھ پنجاب سرد آسام بینگال اور بلوکستان آزاد اور خودمختار قومی وطن ہوں گے پلی جو صاحب میری ایک گزارش بحث یہ ہو رہا ہے آپ رسول بخش پاکستانی تھے بحث یہ ہو رہا ہے آیا یہ پاکستان جو آج اس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ آزاد اور خودمختار قومی وطن ہیں جس کا ذکر انیس سو چالیس کے ریزولیشن میں ہے اور جس کے بنیاد پر ہم پاکستان میں شامل ہوئے تھے میرا ایک سوال ہے ایک سوال کرلوں میں سوال یہ ہے کہ آپ قائد عظم کے فالور رہے ان کے نظریے کو آپ مانتے رہے رسول بخش پاکستانی آپ نے اپنا نام رکھا میں نے نہیں رکھا لیکن آپ کی پہلی بات صحیح ہے آپ کہلائے جاتے تھے رسول بخش پاکستانی جناب دیکھیں اور کب یہ ہوا میں نے یہ کبھی نہیں کہا لوگ کہتے تھے آپ کو لوگ کبھی نہیں کہا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں قائد عظم کو صحیح سمجھتا تھا یہ پوزیشن ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ اولی نیشنلسٹ نے لیا سارے لوگ متصف ہوتے تھے ادھر ادھر چلا کیاں والا کیاں کرتے تھے وہ کھرا آدمی تھا وہ صاف آدمی تھا پہلے میں اس کے سارے عمر خلاف رہا ہوں لیکن جب میں گہرا متعلق کیا پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ آدمی صحیح تھا اور اس نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی اس بات پر جو پاکستان بننا تھا وہ نہیں بننا قائدزم نے کہا انہیں سو پینتیس کا مرکز نہیں چاہیے انہوں نے ایک بات کہی ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں انہوں نے کہا دو چھوٹی انٹرونشن کرنا چاہوں گا ایک تو یہ میں ارز کروں گا کہ پاکستان سے زیادہ جینون ملک جو اپنے لوگوں کے ارادے سے بنا ہو بہت کم دکھائی دیتا ہے فراڈ ہے ٹوٹل فراڈ ہے وہ نام لے کے قبضہ کر کے یہ جو آدمی والے بیٹھے ہیں یہ پاکستان جینون ملک ہے اب دنکال سن لے یہاں جو جسٹس جیل میں پڑا ہوا یہ جینون ملک ہے ہر بھی قبضہ کر کے بیٹھے جینون ملک یا کبال کر کے تو بہت یہ چیپ جسٹس جیل میں پڑی ہوئی سپریم پورٹ جیل میں پڑی ہو یہ آدمی والے بیٹھے ہیں آج تو قراردازے پاکستان پر بات کر رہے ہیں ہم تو آپ کو بتائیں گی کہ کیوں جینون ملک ہے آپ تو خمخہ ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کے اس الفاظ کے مقابلے میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کی میں تو اپنا موقع بیان کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میرے نکتہ نظر سے اتنا جینون ملک ہے کہ اس ملک کی آزادی کے بعد بہت سارے ملک آزاد ہوئے اور حق کے خود ارادیت کے بنا پر ہوئے یہ کہ اس کے بعد ہم نے اپنا کیسا ستیناس کیا وہ اس ورثہ کی خرابی نہیں ہے وہ وارثوں کی خرابی ہے تو وارثوں کو خراب کہیے ورثوں کو خراب نہ کہیے وہ امارت اس بنیاد پر بنی نہیں آپ وہ بات نہیں کر رہے آپ کو آپ کے والدین نے بہت اچھی جائداد دے دی آپ ناخر پیدا ہوگے معافی چاہتا ہوں آپ کو نام لکھے دیا لیکن ہوگے تو آپ اس کی جائداد کو تو خراب نہ کہیے کہ وہ فراؤٹ تھا فراؤٹ تو آپ نکلے آگے چلیے میں بات کہنے کے بعد آگے چل رہا ہوں یہ بھی یہ کہا ہے کہ جو اصل آئیڈیا تھا تو پھر میں دوبارہ بسرار اس کے بسرار قرارداد پاکستان پر بات آپ نے ایک خود فرد لگوں دکھا کہ بڑی اور اسے میں ہمارے تھے بائسرار کہہ رہا ہوں قرارداد پاکستان پر بائسرار کہہ رہا ہوں کہ وہ قرارداد پاکستان ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے انڈیپنڈنٹ اور اٹانومس ریجنز کی بات کر رہا ہے اور بلاخر فیڈریشن ہونی چاہیے میں آپ سے بتا فیڈریشن یوں ہونی چاہیے کہ بلاخر یہ فیصلہ ہوا کہ نئی کونسٹیٹ اسمبلی نئے پاکستان کا کونسٹیٹوشن بنانا ہے جسے مراد یہ ہے کہ انیس سو چالیس کا ریزولوشن جو ہے وہ کونسٹیٹوشن نہیں ہے وہ آپ کو ملک بنا وہ کونسٹیٹوشن کے بنیاد ہے جس سے آپ مفر نہیں کر سکتے اس کونسٹیٹوشن بنیاد سے نہیں لکھنٹ سکتے آپ کے ملک بنانے کی بنیاد ہے ملک بنانے کے لیے کونسٹیٹوشنل بیسس وہ ہی تھا کوئی بیسس نہیں ہے ہم ایک دوسرے کی کنورسیشن میں تو انٹریفیر نہیں کریں گے آپ جب بولنا چاہیں گے میں چپ ہو جاؤں گا تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں فیصلہ یہ ہوا کہ کونسٹیٹوشنٹ اسمبلی بنے گی اس کونسٹیٹوشنٹ اسمبلی میں وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے پاکستان بنائے جن کو پاکستان کا ویشن تھا انہوں نے سب سے پہلے ابھی انیس سو چھپن کے آئین کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑ دیر کے لیے انیس سو چھوون کا آئین بنایا تھا ایک جو کہ غلام محمد صاحب نے آئین سائے صاحب اسمبلی کے ساتھ باہر بھیدیا تھا میں چونکہ طالب علم ہو آئین کا پاکستان کا میں آپ سے ارز کروں کہ انیس سو چھوون کا آئین کہیں زیادہ سٹرونگ فیڈریشن تھی ہے انیس سو تیہتر کے آئین کے مقابلے جس میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں جو پرانا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مرکز مضبوط تو اس لیے ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی قرارداد کو منظور کیا تھا جس میں سوروردی بھی شامل تھے خواجہ نظام نازم الدین شاہ بھی شامل تھے قائد عاظم بھی موجود تھے باقی سارے لوگ بھی موجود تھے ان لوگوں کے موجودگی میں جو آئین پناہ جو اگرچہ آئین نافذ نہ ہو سکا وہ آئین بھی وفاقی تھا وہ آئین بھی فیڈریشن تھا شاہ صاحب آپ کی بات چیز بھی جاری رہے گی اور اس کو ہم مزید تفصیل سے سنیں گے یہاں پر لیں گے ہم ایک بریک اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی گا مجھے اس سلسلے میں عوضات کرتی ہے جی بالکل موقع آپ کو سر سر گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ جو قرارداد پاکستان کے مطابق نہیں نہیں لیکن وہ قابل عمل نہیں ہے قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ کیا دنیا میں کبھی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس جو ہیں ان کی کوئی فیڈریشن یا کنفیڈریشن چلی ہے آپ میں صرف ایک مثال دے کے آپ کی طرف آتا ہوں کہ امریکہ میں یہ تجربہ کیا گیا کہ بہت پاورفل صوبے یا ریاستے بنائی گئیں اور ان کے آئین الاغ ان کی سپریم کورٹ الاغ ان کے گورنر الاغ سپورا نظام الاغ اور ایک لوس نہیں سن لے اب بھی آئین الاغ ہے سن لے صوبوں کا آئین امریکہ ایک سنب مجھے بات کر صوبوں کا آئین امریکہ میں اب الگ ہے اب بھی اب بھی الاغ ہے جنڈے بھی ہے اب بس سب کچھ الاغ ہے لیکن ہوا کیا کہ وقت نے اور ارتقاء نے ثابت کیا کہ وہ ان کی مرکز تھا وہ مضبوط ہوتا گیا اور وہ جو صوبے ہیں اب بھی ان کو پاس اختیارات ہیں میری گزارش یہ ہے کہ کیا دنیا میں کونسی مثال دیں گے اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چل سکتا تھا پہلے میں یہ ارز کر دوں گا کہ پاکستان کا قرارداد پاکستان پر عمل اور اس کے بنیاد کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے تو خوبصورت لڑکی دکھا دی کہ جی شادی آپ کی ان کے ساتھ کرنی ہے تیار ہیں آپ آپ کہیں جہاں آئی اس لڑکی سے درم شادی کریں گے شادی کے وقت یہ وہاں موقع ہوا اندر دیکھیں کہ وہاں دلل بیٹھی ہوئے دیکھیں کہ بوڑی بٹھی ہوئی ہے ہم نے تو آپ سے شادی کے لیے کہا تھا یہ لڑکی ہے یا کوئی اور لڑکی ہے لیکن بہتر بات تو شادی کی تھی جیسے جہاں آپ کریں یعنی وہ جو خودمختیار اور آزاد اور خودمختیار قومی وطن فیہ وہ تو ایسی خوبصورت لڑکی دکھائی تھی یہ تو کچھ نہیں ہے شادی کرنی ہے تو شادی بڑیہ سے کر لو عامریت سے شادی کر لو فوجی گرات سے شادی کر لو ڈنڈے کے ساتھ شادی کر لو حقوق غضب کرنے کے ساتھ شادی کر لو پر 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 تو کوئی فوجی حکومت نہیں تھا میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا بحث یہ ہے قائد اعظم نے اس سال انیس سو چالیس میں جو بنیاد رکھی تھی وہ بڑے سوچ سمجھ کے بعد کبھی نامیشن پلان کیوں مانا تھا آپ آئین کے دفعات بعد میں کرتے رہیں آپ کانسٹویشن لائے رہے ہیں میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل پھونا ہونا چاہیے جج کی عمر کتنی ہونی چاہیے اس کو اتنا ہونا چاہیے وہ تو تفاصیل بعد میں ہیں لیکن بنیاد یہ تھا کہ چھے آزاد اور خود مختیار قومی وطن ہونے تھے چھے کا نمبر نہیں تھا دیکھیں چھے آسان تھا چھے اب اس سے آپ آگے بڑھیں تو پہلے میں ارز کر دوں کہ یہ چھے کہاں سے آئے انیس سو تیس میں کہ انگریز جائے یا نہ جائے ہمیں ایک بات چاہیے مسلمانوں کو کہ سندھ بلوستان اور سرحد پنجاب کے ساتھ زم کر دو عمل کے میچے لوگوں نے نہیں مانا سر سکندر نے دوسری آپ تو دی تھی اب یہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم اس میں جائیں میں پڑھ کے لیکن میں دوسری مرتبہ مجھے بلائیں گے میں لے آؤں گا سکندر وارا پلین انہوں نے بھی اس قسم کے پلین دیا انیس سو اٹیس میں اس سے پہلے اٹیس میں کراچی کانسس میں سندھ ورکنگ کمیٹی نے تجویز پیش کی کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے اس رسم میں انہوں نے تجاویز پیش کی سر قابل عمل میرا خیال اگر آپ جانتے ہیں جو آج کی موجودہ میں جاتا ہوں ایک بس پر آج شاہ صاحب سے ذرا انیس سو انتالیس میں یہ تجاویز اور بھی تجاویز ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم دی کی پیش دیئے گی انہوں نے اس کو ورکا اٹ کیا یہ نہیں تھا کہ فیصلہ صرف یہ تھا کہ ملک کو ایک ملک مسلمانوں کا بننا ہے یہ میرا انتہائی عدب کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ انیس سو چالیس کی قراردات محض یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا الگ بنے گا چاہے وہ گدوں کا ہو گھڑوں کا ہو قید خانہ ہو جیل ہو سارے لوگوں کو ایک صوبہ میں زم کر دو تمہاری مرضی ہے کچھ نہیں ہے تم چلے آؤ بیٹے آجاو اس میں شامل ہو جائے نہیں 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 واضح تھا کہ قومی آزاد آزاد اور خود مختیار وطنوں کے بنیاد پر دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے اچھا میرے خواہ بات آتے ہیں اچھا شاہ صاحب جو ابھی موجودہ صورتحالہ اس وقت جو مطالبہ کیا جا رہا ہے انیس سو تہتر کے آئین سے اتفاق کرتے ہیں اور گیا کیا ایک نئے آئین کی بات کرتے ہیں میں فوری طور پر چاہتا ہوں انیس سو تہتر کے آئین کو مناسب ترمیمیات کے ساتھ یہ جو پولی لسٹ ہے وہ تو نکال دینی چاہیے سینٹ کی اختیارات ہی بات کریں اس کو بتایا میں یاز کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا انیس سو تہتر کا جو آئین ہے جس میں جن چیزوں کو جانت حجیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریویو بغیر ہونا چاہیے تھا وہ سارے کے سارے جو کام نہیں کیے گئے بھائیمانی کر کے چھوڑ دیئے وہ ہونا چاہیے اور اس میں جو ترمیمیں کی گئی وہ نہیں ہونی چاہیے جو تھورا کی گئی تھی اور جو تجویر اس سنسلے کو بھی رکھنا چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں کہ سارے پاور جو سینٹ کو ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے ہونا چاہیے اپوائنٹمنٹ وغیر یہ جو ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ فوجی ہائے کمان کو بھی ان کو کرنا چاہیے سارا لیکن this is only up to the time میرا موقع ابھی ہے وہ بات جو کرنی تھی انیس سو چالیس میں وہ ابھی نہیں ہوئی ہے بلکل نیا آئین بننا چاہیے کیسے بنے گا آپ ان کو لیائیے گا ہم سارے دوست بیٹھ رہیں گے یہ کوئی مسئلہ کے حل نہیں ہے آپ کیا ہیں تو کریں اپنے صبح کے ہم تو کرنا چاہتے ہیں ہمارا صبح ہے لیکن آپ کی فرضی لیکن مسئلہ ہمارے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ تین چار آپ نے گورنمنٹ نے بنا دی معاملہ ہو گیا ہم تو بالکل ایک کالونی بن گئے ہیں ودنا کالونی ہماری اکثریت کو ختم کر دیا گیا ہمارے پانی کو ختم کر دیا گیا ہمیں غلام بنا دیا گیا ملٹری رول نے ملٹری قتل عام سرداروں کے ذریعے کرایا جا رہا ہے کراچی میں درندے رات دن لوگوں کو قتل کر کے بوری میں بند کر پلیجا صاحب آپ دیکھیں آپ کو سندھ کے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پورے ملک کے فیصلہ کر رہے ہیں آصف زرداری سارے ملک کے فیصلہ کریں گے مجھے چاہیئے انیس سو چالیس والے آئین کے متعلق جمہوری ہماری حکوم آپ شخصیات سب بیٹھیں پہلے پاکستان کے سارے لوگ اچھے ہیں بیٹھیں ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے جیسے پوپ ہوتا تھا پوپ کی الیکشن ہوتی ہے سارے لوگوں پکڑ کے بند کر دیتے ہیں آپس میں بیت کرتے ہیں اسٹیج با اسٹیج بھی ہو سکتا ہے انیس سو چالیس کے مقاصد بھی پورے ہو سکتے ہیں اسٹیج با اسٹیج آپ لوگوں نے بنا رکھی ایک دوسری بات دوسری دنیا دی چیز یہ ہے ایمپیللسٹک رول کے ہوتے ہوئے آپ کچھ بھی کریں گے یہ کالونی ہے غلام ہیں فوجیوں کو بٹھائیں گے پھر دوسرے کو بٹھائیں گے کوئی ایک کیپٹن آکے بڑھ جائے گا آپ پہ سر پہ کریں کیا بتائیں آئین میں کیا گنایا ہے ملک کو آزاد کریں آج کیا ملک کو آزادی والی جنگ حاصل نہیں ہوئے آزاد نہیں ہوئے ہیں ہزستان ہو گیا ہم آزاد نہیں ہیں کالونی ہے آپ صوبوں کے ٹیلی فون پہ ہلو آپ صوبوں کے خیرات کی بات نہیں کر رہے ہیں میں صوبوں کے نہیں نائنٹین فارٹی ریزلوشن کی بات کر رہا ہوں آپ کو خیرات نہیں چاہیے آجم صاحب آپ ہمارا ہو گیا ہے وقت ختم پلیجو صاحب آپ نے کی ہے آزاد مختیار وطنوں کو قبول کرتے ہوئے پھر ہم سب ملکے آپ اس میں فیصلہ کرنے کہ مرکز کو کیا دینا ہے سویل صاحب کیونکہ اب ہمیں پروگرام جا ہے وہ خاتمی کی طرف لے کے جانا ہے ہمیں ایس ام زفر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں رسول وش پلیجو صاحب کا آپ نے پروگرام دیکھا ہے اس وقت دو نکتہ نظر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ ہم مختلف نکتہ نظر آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں بہتر شاہ صاحب کا موقف تھا کہ قرارداد پاکستان پاکستان بنانے کے لئے تھی جبکہ رسول وش پلیجو صاحب کا موقف ہے کہ قرارداد پاکستان پاکستان کے بنیادی دھانچے کے بارے میں ایک بڑا فیصلہ ہے اب اجازت دیجئے انجوم رشید کو اور پاکستان کے لئے ملی سگندیوں ویڈیوز پسند چند تا لائک کئیو شیئر کئیو اور کمینڈ کئیو